سمسکر دوستو میں منی سوگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پر دوستو آرسو اچھا ہے ایک ہمارے فولور ہیں ابھی میں نے جو ویڈیو ڈالا تھا اس میں انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا ایک لنک کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لنک پروائیڈ کیا گیا ہے ان کو اور ایسا مطلب کہ بائرل کیا جا رہا ہے کہ آپ کا جو رر بی انٹی پی سی ہے اس کا جو فارم کا اسٹیٹس ہے وہ سو کرنا چالو ہو گیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ جو وائرل نیوز ہے وہ صحیح ہے کیا دیکھیں میں نے بھی اس کو چیک کیا تو میں نے پایا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کا جو لنک ہے وہ تو صحیح ہے لیکن اس میں جو فارم کا اسٹیٹس ہے وہ جو سو کر رہا ہے وہ غلط ہے یعنی کہ اگر ہم اس لنک کو کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کھلتا ہے دیکھیں یہ جو سائٹ ہے اس کے بارے میں کھلے گا وہ یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ احمدہ وار بھوپال بغیرہ سب چیز دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں جا کے کہیں بھی جائیں گے جیسے کی اگر آپ نے کلکتہ سے اگر سپوچ بھرا ہے فارم تو یہاں پہ ریجسٹیسن نمبر ڈالیں گے ڈیٹ او برث ڈالیں گے اس کے بعد جو کیپچا ہے وہ ڈالیں گے اور لوگ ان کریں گے تو کھل رہے گا اور اس میں کیا لکھے گا اس میں لکھے گا آپ یہاں پہ ریجسٹیسن نمبر ڈال کر دیکھ لیں گے یہ لنک ہے وہ جو لنک ہے وہ کمنٹ میں بھی پڑا ہوگا تو آپ وہاں پہ جا کے اس لنک کے ثورت چیک بھی کر سکتے ہیں تو جو فارم کا اسٹیٹس ہے جب آپ فارم اپلائی کیے تھے یعنی کہ اپلیکیسن جیسے ہی ڈالیں تھے تو یہ والا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسی سمائے سو کر رہا تھا تو وہی والا ابھی بھی سو کر رہا یعنی کہ جو آپ ایک سال پہلے جو فارم اپلائی کیے تھے تو اس سمائے جو اسٹیٹمنٹ دیکھتا تھا جب آپ فارم جیسے ہی کمپلیٹ بھرت لیتے تھے اس کے بعد ایک وہاں پہ اسٹیٹمنٹ آتا تھا کہ یور اپلیکیسن ہیز بین پرویجنلی ایکسپٹڈ یعنی کہ اسے اسٹھائی طور پہ ایکسپٹ کر لیا گیا ہے جب وہ فائنلی ایکسپٹ ہو جائے گا تو وہ الگ کریٹری آٹھیا ہے یعنی کہ جو فائنل ایکسپٹ ہو جائے گا اس کے لیے اسٹیٹس کے لیے وہ لنک پروائیڈ کرے گا جو کہ ابھی نہیں لنک پروائیڈ کیا گیا ہے یعنی کہ ٹوٹل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وائرل آپ کے نیوز ہو رہے ہیں کہ اسٹیٹس سو کرنا چالو ہو گیا ہے وہ غلط ہے وہ ایک سال پہلے والے ہی جو لنک ہے اسی کو گھما فیرا کے آپ کو بے بکوب بنا کے ویوز بٹو رہے ہیں باقی آپ سمجھ دار ہیں آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں یہ جو لنک ہے وہ کمیٹ بوکس میں پڑا ہوگا ان کا پڑا نہیں نام میں تو بھول گیا کین کا کمنٹ تھا وہ پوچھ رہے تھے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا یوٹیوبر ملے یا کوئی ایسا ٹیچر بتائے کہ فرم کا اسٹیٹس سو ہو رہا ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ مان جائے کیونکہ ایسا ایسا ایک بات نہیں ہوا ہے یہ بڑے بڑے چینل نے ایسا کر دیا ہے کہ وہ کر رہے کہ اسٹیٹس سو ہو رہا ہے اور بچے دیکھنا بھی چالو کر دیا اور بہت سارے بچے کمنٹ بھی کرنا چالو کر دیا میں تو دیکھ لیا میں نے تو دیکھ لیا بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے پہلے ایک جیکٹ جو مطلب ہے وہ تو سمجھ لو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پرویجنلی جو کہ ایک سال پہلے سے سو کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ کچھیں بھی کر دیتے اور یہ میں ایک بہت بڑے چینل کی میں بات کر رہا ہوں یہ جو کام کیے ہیں کہ بچوں کو یہ بتا دیا تھے کہ اسٹیٹس سو ہو رہا ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جو کہ ایڈیوکیشنل پلیٹ فارم کی میں بات کر رہا ہوں پلیٹ فارم کوچنگ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ایڈیوکیشنل پلیٹ فارم کی بات کر رہا ہوں کہ بھارت کا آپ کا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ایڈیوکیشنل پلیٹ فارم ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں وہ گلت نیو دیا تھا اور بچے اتنا بسواس کرتے ہیں اس پر کہ ہمیں ہی بول رہے تھے کہ اثر آپ غلط بھو رہے ہو وہ لوگ تو بتایا ہے کہ status so ہو رہا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے بعد میں ان کو پتا چلا یہ تو مطلب کہ بیوکو بنا دیا گیا ان کو ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیا رہے گا provisionally accepted مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک سال پہلے بھرا تھا جو statement اس سے میں دکھا رہا تھا وہی statement ابھی بھی دکھائے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا form accept کر لیا گیا ہے تو یہ چھوٹا سا ویڈیو اس لئے میں نے بنایا تاکہ آپ کو پھر سے کوئی برگل آئے تو آپ دھیان رکھیں کہ ایکچول میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیکش ویڈیو ملتے ہیں اس طرح سے اگر جو بھی آپ کے query ہے وہ ڈالتے رہیے گا اس کے regarding میں ویڈیو بناتا رہوں گا اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کو یہاں پہ authentic اور ایک ایک چیز کا مطلب سمجھایا جائے گا ابھی میں نے سمجھایا کہ پرویجنلی کا مطلب کیا ہوتا ہے حالانکہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے ابھی پہلی بار اگزام دیں گے پہلی بار اگزام نیشن میں ویٹھیں گے تو یعنی بہت سارے ایسے میرے بھائی ہیں جو کہ بہت سارے چیزیں نہیں پتا ہوں ان کو ہوتی ہے اس لئے آپ کو مطلب کہ یہاں پہ ایک ایک چیز سمجھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو ملیں تب تک کے لئے دھنے بات